السلام علیکم ناظرین پاک ویدر این ایگری کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم موجود ہیں خانپور غلہ منڈی رحیم یار خان زلہ رحیم یار خان میں اور آپ کو بتائیں گے کہ آج کے جو منڈیوں کا ریٹ ہے آج کا جو منڈیوں کی پرائیز ہے مکہی کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سرسوں کے حوالے سے اور خاص اور پر جو گندم کا اس وقت جو سیزن ہے وہ بالکل عروض پر ہے اس کا بھی آج کا آپ کو بتائیں گے کہ کیا ریٹ ہے فیلال اس وقت دھبہر کا ٹائم ہے جس وجہ سے آپ کو منڈی میں اتنا رش نظر نہیں آرہا ہے بولی کا جو ٹائم ہے وہ صبح کے وقت ہوتا ہے اس وقت دھبہر کا ٹائم ہے دھبہر کے وقت جو خانپور غلہ منڈی ہے یہاں پر جو بولی ہے وہ نہیں ہوتی ہے اگر بات کریں اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کو گندم کے حوالے سے اپڈیٹ دیتے چلے کہ یہ جو طوروں میں سامنے آپ کو نظر آرہی ہے پیک ہوئی ہے وہ گندم ہے جو سیل ہو چکی ہے جو یہاں سے بلکل اٹھانے کے لیے تیار ہے اس کے علاوہ جو پیچھے دھیریوں کی صورت میں آپ کو نظر آرہی ہے یہ وہ ہے جو کسانوں کی طرف سے لاکر یہاں پر رکھی گئی ہے آرتیوں کی اڈو کے اوپر جس کی جو کہ ہر صبح کے ٹائم بولی ہوتی ہے اگر آج آپ کو بتائیں اچھی گندم کا آپ کو پرائز بتائیں تو یہاں پر جو اچھی گندم ہے وہ آج کی جو اس کی پرائز ہے وہ اکتی سو پچاس روپے تک ہوئی ہے جو موٹا دال ہے یہ سامنے آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو گندم ہے اس کی جو آج کی بولی ہوئی ہے وہ تین ہزار ستر روپے کے حساب سے اس کی جو بولی ہے وہ ہوئی ہے مختلف دھیریوں کے حساب سے جو گندم کا ریٹ ہے گندم کے بولی ہے اس کا جو مختلف اس کی جو کوالٹیٹی کے حساب سے اس کا جو ریٹ ہے وہ ہوتا ہے منڈی کے اندر یہ سامنے اس وقت جو آپ دھیری دیکھ رہے ہیں اس کی جو بولی ہے وہ اکتی سو ستر پہ اکتی سو اصیر پہ یہاں پر ہوئی تھی اس کے علاوہ کچھ آپ کو یہ سامنے شوپ پر اوپر نظر آ رہے ہیں یہ بھی وہ گندم ہے جو سیل ہو چکی ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ اٹھانے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائیں سرسوں کے حوالے سے یا مکی کے حوالے سے کہ تم ریٹ نہ ہونے کی وجہ سے مکی بھی ابھی تک منڈیوں میں موجود ہے جو کہ لوگ سیل نہیں کر رہے ہیں اگر بات کریں اس سال گندم کے حوالے سے تو ایوریش کی بات کریں تو ففٹی فائیو سے جو سکسی کے ارد گرد جو ہے ففٹی سے کہہ سکتے ہیں یہ ہر جو قلعے کی عوصت ہے من کی اتنے ساٹھ پچونجا اور پچاس من اس حساب سے جو گندم ہے وہ پنجاب میں زیادہ تر اس کی جو عوصت ہے وہ یہ نکلی ہے تاہم اگر بات کریں ریٹ کے حوالے سے تو آج سے اگر چار سے پانچ روز یا چھے روز پہلے کی بات کریں تو یہاں پر چونتی سو روپے بھی بولی ہوئی ہے گندم کی لیکن آج مزید جو ہے وہ مندی دیکھنے کو ملی ہے اگر مندی کے اندر بات کی جائے گندم کے حوالے سے تو یہ جو آپ سامنے دھیری دیکھ رہی ہیں اس کی جو بولی ہے وہ اکتی سو تیس روپے ختم ہوئی تھی اسی طرح مختلف دھیریوں ہیں جس کی جو بولیاں ہیں وہ اگر اوورحال کی بات کریں تو اکتی سو سے لے کر باتی سو باتی سو پچاس روپے تین ہزار یہاں پر جو گندم کے حساب سے وہ آج کا جو بولیاں ہیں وہ ہوئی ہیں تاہم اگر سرسو کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ آج کا جو مندی کا سرسو کا ریٹ ہے وہ چھے ہزار چار سو سے لے کر چھے ہزار پانس روپے تک ہے اس کے علاوہ اگر پنجاب کی اوورحال کی بات کریں تو چھے ہزار دو سو سے لے کر چھے ہزار چھے سو پر تک مختلف منڈیوں میں جو سرسو کا ریٹ ہے وہ آج کا ہے اس کے علاوہ گندم کے حوالے سے بات کریں تو تین ہزار سے لے کر تین ہزار تین سو رپے تک زیادہ تر جو منڈیاں ہیں یہاں پر گندم اس حساب سے فروخت ہوئی ہے ایلی پوٹ چٹھا اس کے علاوہ بورا ویہاری اس کے علاوہ پاک پتن ساہی وال اکارا ان منڈیوں کی بات کریں تو یہاں پر بھی جو ریٹ ہے اس میں پچھلے پانچ سے چھے روز پہلے جو ریٹ تھا اور آج کا جو ریٹ ہے اس میں آپ کو کمی نظر آئی ہے تاہم جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں منڈیوں میں جو گندم ہے وہ بہت زیادہ آنے کی وجہ سے گاک نہ ہونے کی وجہ سے اور گورنمنٹ گندم نہیں کھریدی جس کی وجہ سے اس وقت یہ حال ہے گندم کا تاہم کچھ کسانوں سے بھی ہمارا جو رابطہ ہے وہ رہتا ہے تو ان سے جب ہم نے پوچھا ہے تو انہوں نے تقریباً سو میں سے اسی فیصد جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی گندم کو ابھی سیل نہیں کریں گے اس کو سٹوک کریں گے تاہم جیسے ہی ریٹ میں کچھ بہتری نظر آئے گی تو پھر ہم اپنا جو گندم ہے اپنا جو اجناس ہے اس کو منڈیوں میں یا پھر جو سٹوکر ہوتا ہے ان کو سیل کریں گے تاہم یہ تو آنے والے جنہوں میں ہی پتا چلے گا کہ منڈی میں بہتری آتی ہے یا نہیں آتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب لازمی کیا کریں اسے ہماری ہونسرہ افضائی ہوتی ہے بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ ملتا رہے گا